اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی چینل میں ایکس ہوم ریمیڈیز امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین موسم سردی کی وجہ سے بہت سرد ہے جس کی وجہ سے خوشکی بھی بڑھ جاتی ہے اور خوشکی کی بطولت ہی خارج بھی شروع ہو جاتی ہے چونکہ جلد بہت خوشک ہوتی ہے اسی لیے اچنگ یا خارج بھی زیادہ ہوتی ہے اکثر افراد کے باڈی پارٹس جو ایریاز سورج میں ایکسپوز ہوتے ہیں ان میں اچنگ خارج زیادہ ہوتی ہے کبھی کچھ افراد کو اتنی خارج ہوتی ہے کہ ان کے زخم بن جاتے ہیں اور پھر فنگس یا ایکزیما کی صورت ہو جاتی ہے سردیوں میں خارج کا سامنا زیادہ تر ان افراد کو کرنا پڑتا ہے جن کی سکن ڈرائی ہوتی ہے اور اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو خوشکی اور اچنگ بھی زیادہ ہوگی اسی لیے بہتر ہے کہ پہلے سے ہی کچھ تدبیر کر لی جائے آج کی ویڈیو بھی خارج یعنی اچنگ کو دور کرنے کے لیے ہے چاہے اچنگ خوشکی سے ہو کسی الرجی سے ہو یا ایون کسی کیڑے کے کاٹنے سے ہو اس ریمیڈی کو یوز کرنے سے دور ہو جائے گی اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ناریل کا تیل یعنی کوکوناٹ آئل آپ لے لیں ڈیو ٹیبل سپون اور ٹیمارٹر کا رس یعنی ٹومیٹو چوز آپ نے لینا ہے ڈیو ٹیبل سپون یعنی ایک حصہ آپ نے ٹیمارٹر کا رس لینا ہے اور دو حصہ آپ نے کوکوناٹ آئل کے لینا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے آپس میں مکس کرنا ہے یہ میں مکس کر رہی ہوں اس میں اچھے طریقے سے آپ ملانے اس کو یہ یک جان ہو جائیں گے جب یہ دونوں اچھی طریقے سے مل جائیں تو آپ نے جہاں آپ کی اچھنگ ہے وہاں آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے آپ اس کا رشو بڑھا کر پوری باٹی پر بھی اپلائے کر سکتی ہیں اور پھر گرم پانی سے بات لی لیں اس کے روزانہ تین سے چار دنوں کی اپلیکیشن سے آپ کی خارش ختم ہو جائے گی پھر ہفتے میں ایک بار ضرور کریں اور آپ نے اس مکسچر کو اوور نائٹ لگا کر سونا ہے اور صبح دھولیں اچھنگ جیسی بھی ہو یعنی خارش کسی بھی قسم کی ہو الرجی سے ہو کیڑے کے کٹنے سے ہو یا خوشکی سے ہو اس ریمیڈی کو دور کرنے سے ختم ہو جائے گی امید کرتی ہوں آج یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کے لئے پلیس جنرل سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ